اسی طرح سے جمعہ کے لیے چلنے کی خاص فضیلت ہے اور جمعہ کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جب جائے تو سواری کی بجائے پیدل جائے یہ بہتر ہے لیکن اگر سواری پر جاتا ہے تو یہ جائز ہے آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے لیے پیدل جانے کی کیا فضیلت ہے انا ابایہ ابن رفعہ قال ادھرکنی ابو عبس رضی اللہ عنہ ابایہ ابن رفعہ کہتے ہیں کہ ابو عبس صحابی ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے دیکھا وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمْعَةِ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ يَقُولُ میں نے اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے مَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَن نَار جو بھی قدم اللہ کی راہ میں دھول میں اٹھتے ہیں جو بھی قدم اللہ کی راہ میں دھول میں اٹھتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے جمعہ کے لیے جا رہا ہے آدمی چل کے ریت میں دھول میں راستوں پر سڑکوں پر اور جو دھول اس کو لگتی ہے تو جو آدمی یعنی جمعہ کے لیے جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے کیا ہے اللہ تعالی اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جمعہ کے لیے چل کے جائے جمعہ کے لیے چل کے جائے لیکن اگر بہت دور ہے پیدن نکلا اور آسر میں پہنچا تو یہ بھی عقل مندی نہیں کرنا چاہیے کہاں جا رہے چچا والے جا رہا ہوں کہاں جا رہے جمعہ کو کونسی جمعہ کو جا رہے آسر والے جمعہ کو تو آدمی عقل مندی سے کام لے کبھی کبھی بعض وقت سواب کی طلب میں آدمی سواب کھو دیتا ہے سواب کی طلب کے لیے سبیل بھی اچھی استعمال کرنا چاہیے طریقہ بھی عقل مندی والا استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ اصل مقصود جمعہ کا پانا ہے اصل مقصود جمعہ کو پیدل جانا نہیں ہے جانے کا مقصد جمعہ پانا ہے جب پانا ہی نہیں رہا تو جانا کہاں سے ہو گیا تو آدمی کو یاد رکھنا چاہیے تو وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآَدِهِ اس پہ بھی اصول یاد رکھیے اس کو اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَتَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مشکورا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لئے آخرت والی کوشش کرے تو ارادہ صرف آخرت کا کافی ہے اس ارادے کے ساتھ اس ارادے کے تکمیل اور مقصد کے حصول کی کوشش ہونا چاہیے نہ کہ آگڑم بگڑم کچھ بھی کرنا شروع کر دے آدمی الٹا سیدھا کچھ بھی نہیں کرے وہی کوشش کرے جو مقصود کے حصول میں معین و مددگار ہو تو ایسا آدمی ہے جو کامیاب ہوتا ہے تو بہرحل یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو قدم بھی اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو انہوں نے جمعہ کی نماز کے لئے جانے کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے صحابی کا فہم ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز جانے کو بھی اللہ کی راہ میں چلنا کے مترادف قرار دیا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 907 پر یہ حدیث موجود ہے ہے